دیکھئے مہمان و خصوصی جناب کلبہ ابباد صاحب تشریف لائچتے ہیں تشریف کیے ماشاءاللہ انکہ ایک نوحہ کافی نشور ہوا انشاءاللہ ہوگا محرم اس سال اور پھر بعد ماشاءاللہ محرم ہوا بھی یہیں سے سماعت کیجئے گا دیکھئے گا کلبہ صاحب مہمان و خصوصی ہیں بھی آج کے جشن کے سماعت کیجئے گا مطلعہ کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آگئے مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آگئے اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آگئے بس آپ گردن ہلاتے رہے ہیں اس سے بھی کام چل جائے گا آپ سب تو رائے کرام کو داد دے چکے ہیں مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آگئے اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آگئے نور تھے وہ عرش پہ جانا نہیں حیرت کی بات جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آگئے میں نے شیر پڑھا فضرات کے درمیان نور تھے وہ عرش پہ جانا نہیں حیرت کی بات جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آگئے حیرتی ہیں مصطفیٰ میراج میں یہ دیکھ کر مصطفیٰ پہلے علی عرش بری پر آگئے حیرتی ہیں مصطفیٰ میراج میں یہ دیکھ کر مولا سلامت رکھے آپ بزرات کو بہت اچھی طریقہ داد دون ہے کہ حیرتی ہیں مصطفیٰ میراج میں یہ دیکھ کر مصطفیٰ پہلے علی عرش بری پر آگئے مصطفیٰ پہلے علی عرش بری پر آگئے ان کو سرداری کا منصب کس طرح دے دے رسول ان کو سرداری کا منصب کس طرح دے دے رسول جو کہیں گاروں کہیں سانپوں سے ڈر کر آگئے ان کو سرداری کا منصب کس طرح ان کو سرداری کا منصب کس طرح دے دے رسول جو کہیں گاروں کہیں سانپوں سے ڈر کر آگئے دے کہ سکندر بھائی کی داد وہاں سے یہاں تک پہنچ رہی ہے سماعت کیجئے گا کہ ان کو سرداری کا منصب کس طرح دے دیں رسول جو کہیں سامپوں کہیں غاروں سے ڈر کر آگئے جو کہیں غاروں کہیں سامپوں سے ڈر کر آگئے جو کہیں غاروں کہیں سامپوں سے ڈر کر آگئے شیر سماعت کیجئے گا کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آگئے اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آگئے نور تھے وہ عرش پا جانا نہیں حیرت کی بات جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آگئے جائے حیرت تو یہ ہے کیسے زمین پر آگئے حیرت کی ہیں مصطفیٰ میراج میں یہ دیکھ کر مصطفیٰ پہلے علی عرش بری پر آگئے ارے کیا تخابل تم کروگے علم جعفر کا بھلا جب تمہیں بحلول کی باتوں سے جکر آگئے کیا تخابل تم کروگے علم جعفر کا بھلا کیا تخابل تم کروگے علم جعفر کا بھلا کیا تخابل تم کروگے علم جعفر کا بھلا جب تمہیں بحلول کی باتوں سے جکر آگئے کیا تخابل تم کروگے علم جعفر کا بھلا کیا تقابل تم کرو گے علم جعفر کا بھلا جب تمہیں پہلول کی باتوں سے چکر آگئے جب تمہیں پہلول کی باتوں سے چکر آگئے تاریخ آف حضرات کا ذہن آلے میں موجود ہے شیر سماعت کجئے گا آج کے جشن کے حوالے سے کیا تقابل تم کرو گے علم جعفر کا بھلا جب تمہیں پہلول کی باتوں سے چکر آگئے بو حنیفہ بولے ورنہ ہو کے رہ جاتے ہلاک بو حنیفہ بولے ورنہ ہو کے رہ جاتے ہلاک زندگی لینے کو ہم جعفر کے در پر آگئے وہ حنیفہ بولے وڑنا ہو کے رہ جاتے حلاق زندگی لینے کو ہم جعفر کے در پر آگئے شیر سنے نا پھضلات آماد آئے نا مطلعہ سمات کیجئے کہ زندگی لینے کو ہم جعفر کے در پر آگئے کہ کربلا کے دشت میں ایسے بھی منظر آگئے کربلا کے دشت میں ایسے بھی منظر آگئے کند تلوارے ہوئی نیزوں کو چکر آگئے میں نے مطلعہ پڑھا حضرات کے درمیان کربلا کے دشت میں ایسے بھی منظر آگئے کند تلوارے ہوئی نیزوں کو چکر آگئے ارے ظلمزادے کاٹ دیتے گردن اسلام کو بیچ میں وہ تو کہو زہرہ کے دل بر آگئے ظلمزادے کاٹ دیتے گردن اسلام کو بیچ میں وہ تو کہو زہرہ کے دل بر آگئے بیچ میں وہ تو کہو زہرہ کے دل بر آگئے شیر بہت بڑا ہے پڑھتا بہت آئی سازوں سمات کیجئے گا کیونکہ دیکھئے وہی شیر اچھا نہیں ہوتا جسے چیف کر پڑھا جائے جو شیر اچھا ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے جیسے پڑھا جائے سمات کیجئے گا کہ بیچ میں وہ تو کہو زہرہ کے دل بر آگئے گود میں شبیر کی اکبر نہیں ہے دوستو خوشیر بھائی سمات کیجئے گا شباب ہے گود میں شبیر کی اکبر نہیں ہے دوستو پھر ابو طالب کے گھر دیکھو پیمبر آگئے پھر ابو طالب کے گھر دیکھو پیمبر آگئے شیر سمات کیجئے گا پھر ابو طالب کے گھر دیکھو پیمبر آگئے اے شہنشاہ تبسم یہ ہنر کس سے لیا پاؤں میدہ میں نہ رکھا جنگ لڑکر آگئے پاؤں میدہ میں نہ رکھا جنگ لڑکر آگئے مطلعہ سمات کیجئے گا پاؤں میدہ میں نہ رکھا جنگ لڑکر آگئے کہ ممکن نہیں یہ موجزہ پہلے ہوا بھی ہو ممکن نہیں یہ موجزہ پہلے ہوا بھی ہو سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو شیر سمات کیجئے گا پاؤں میدہ میں نہ رکھا جنگ لڑکر آگئے سمات کیجئے کہ ممکن نہیں یہ موجزہ پہلے ہوا بھی ہو سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو شیر سمات کیجئے گا سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی خوشید بھی دیکھیں سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو پیشے نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو پیشے نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کے حسن کو پیشے نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو شیر سماعت کی جگہ پیشے نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو بولی وفا میں زندہ رہوں گی تب ہی جری لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو بولی وفا میں زندہ رہوں گی تب ہی جری بولی وفا میں زندہ رہوں گی تب ہی جری لینے کو سانس میرے عالم کی ہوا بھی ہو قلبِ بھائی شیر سمات کیجے گا لینے کو سانس میرے عالم کی ہوا بھی ہو آپ کی آواز چھپرہ تک پہنچنے جائے شیر کے ساتھ سمات کیجے گا لینے کو سانس میرے عالم کی ہوا بھی ہو شیر سمات کیجے گا لینے کو سانس میرے عالم کی ہوا بھی ہو ممکن نہیں یہ موجزہ پہلے ہوا بھی ہو سر جسم سے جدا بھی ہو اور پولتا بھی ہو سر جسم سے جدا بھی ہو اور پولتا بھی ہو بولی وفا میں زندہ رہوں گی تب ہی جری لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو لینے کو سانس میرے علم کی ہوا بھی ہو اصغر کے ماں سوا کوئی پیدا نہیں ہوا کم سنھوں اور رسولوں کے قصے بڑا بھی ہو اسگر کے ماں سوہ کوئی پیدا نہیں ہوا اسگر کے ماں سوہ کوئی پیدا نہیں ہوا اسگر کے ماں سوہ کوئی پیدا نہیں ہو دیکھئے اسے کہتے ہیں داد کے ساتھ دعائی بھی ملنا سلوات پڑھے بار محمد والے محمد پار یا علی اللہ محمد ممتن نہیں یہ موجلہ پہلے ہوا بھی ہو سرجسم سے جُدہ بھی ہو اور بولتا بھی ہو سر جسم سے جدا بھی ہو اور بولتا بھی ہو گر چاہتے ہو دیکھنا کعبے کرزنکو پیشے نظر غدیر بھی ہو کربلا بھی ہو اصغر کے ماں سوا کوئی پیدا نہیں ہوا کمسنہ ہوں اور رسولوں کے خصے بڑا بھی ہو شیئر سمات کیجئے گا بہت آہیست سے پڑھوں گا سمات کیجئے گا کہ ممکن نہیں ہے فرش اذا جیسا کوئی فرش ممکن نہیں ہے فرش اذا جیسا کوئی فرش جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو مولا سلامت رکھیں آپ حضرات کو مولا سلامت رکھیں ممکن نہیں ہے فرش عزا جیسے کوئی فرش جس فرش پر چراغ بھی ہو اور ہوا بھی ہو آگا مطلعہ سمات کیجئے گا پھر انشاء اللہ میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں بس ایک مطلعہ اور دو تین شیر سناتا ہوں آپ کو جل جل دی سمات کیجئے گا کہ جن آنکھوں میں عشقی غم سرور نہیں ہوتے ان آنکھوں میں جنت تیرے منظر نہیں ہوتے حیدر کے تخابل میں انہیں لاتا ہے وائز رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے رتبے میں جو کمبر کے برابر نہیں ہوتے احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم خرشید بھائی احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے احساس غدیری جنہیں تڑپاتا ہے ہر دم ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے اس طریقے سے بھی شیر پڑھ دیا کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے اجلاس میں ممبر نہیں ہوتے زینب تیرے خطبوں کی اگر دھونپنا پڑتی زینب تیرے خطبوں کی اگر دھونپنا پڑتی پھر ذہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے زینب تیرے خطبوں کی اگر دھونپنا پڑتی پھر ذہنِ یزیدی کبھی بنجر نہیں ہوتے برپا ہو جہاں حضرتِ شبیر کا ماتم وہ گھر کبھی فردوس سے کم تر نہیں ہوتے برپا ہو جہاں حضرتِ شبیر کا ماتم بگو ایک شیر سنانا تھا حضرت کو ملے آیا پھر انشاءاللہ اپنی جگہ لے لے تو اس پیغام کو اپنے ساتھ میں لے جائیے گا کہ برپا ہو جہاں حضرتِ شبیر کا ماتم وہ گھر کبھی فردوس سے کم تر نہیں ہوتے گھر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور یہ دانہِ گندمی سمندر نہیں ہوتے گھر چہرے پہ اصغر کا لہو ملتے نہ سرور یہ دانہِ گندمی سمندر نہیں ہوتے یہ خطبہِ سجاد نے اعلان کیا ہے جو ظلم سے ڈر جائیں وہ رہبر نہیں ہوتے